ایک بات اور یادر ہے کہ قیمت تک کے لیے اپنے امت کی نجات کے لیے اور ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے میرے رسول نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میں امت محمد کے لیے دو چیز رہا ہوں ایک کلام اللہ رکھتا تو اولاد رسول اللہ کو چھوڑ دی جانے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا عذابن ہو اور دوسری ہاتھ میں اولاد مال رسول اللہ کا عذابن ہو ہماری زندگی اسی میں گزرے گی شکون کے ساتھ گزرے گی لیکن یہاں ایک سوال بڑھ سکتا ہے کہ میرے رسول نے یہ کیوں نہیں خرمایا کہ میں تمہارے لیے قرآن کو اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی کھشکتے تھے مجھے صحابہ نہیں کہا آل کہا اپنے آل کو چھوڑ کے جاتا ہوں شریعے عمرہ کیا تو سلسال کی ہوتی ہے کیا تو سلسال کی ہوتی ہے اگر ہمارے نبی کہتے کہ تمہاری ہدایت کے لیے میں اپنے صحابہ کو چھوڑتا جاتا ہوں تو تو سلسال کے بعد صحابہ کو افجود نہ لے گا ان کا وثال ہو جاتا ہے لیکن آل رسول تو قیامت تک رہے گی ملے اللہ علیہ یہ کچھ چیز گھلشن کا پھول آئے گا رب کا چنہ ہوا ہے اس کے محبوب کا چنہ ہوا ہے یہی وجہ ہے قرب قیامت امام بہتی کی کیا اور کی اولادیں ہوں گے حضرت سیدنا حضور حضرت کی اولاد یہاں بھی اداعیت نہیں ہے اور وہاں بھی